ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نہ اللہ سے دعا کریں یہ صفحہ کی پاڑی سوننے کی بن جائے اگر یہ پاڑی سوننے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمئن نظر ہوتا تھا سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بند یہاں آپ نے فوراں اللہ سے دعا کر دی یہاں اللہ صفحہ کی پاڑی سوننے کی بنا جائے اس پر پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں وَيَقُولُ لَكُ اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں اصبحت اللہم الصفحہ زہابت تو میں یہ صفحہ کی پاڑی سوننے کی بنا دیتا ہوں اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بڑھ جائے گی کوئی مسئلہ سے لیکن ایک بات یاد رکھیں فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ سوننے کی پاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا عَذَّبْتُهُ لَا عَذَّبُهُ عَذَبْهُ عَذَبْهُ عَذَبْنَ الْعَالَمِينَ تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہانوں میں کبھی عذاب نہیں کیا یعنی موجزہ مانگ کر لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے ایک بات دوسرا اوپشن دیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ دوسرا اوپشن یہ دیتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سوننے کی پہاڑی نہ لیں فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَتِ وَرْرَحْمَةِ میں ان کے لئے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ تُ بَلَا باب التَّوْبَتِ وَرْرَحْمَةِ اللہ میری امت کے لئے بابسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا